اگر وہ سوال نہ کرتے تو بھر ہمارے تک بات کیسے پہنچتی اگر اپیسوڈ پورا نہ ہوتا جیس طرح بھی ہوا ہے تو وہ ہم تک بات نہ پہنچتی وہ سوال کرنا شاید بتایا گیا ہے کہ سوال آپ نے کیسے کرنا ہے کب کرنا انتظار کرنا ہے وہ بھی اس میں پورا آگے ہے اس میں سارا بالکل آپ کے بات ٹھیک ہے مگر اس میں وہ بھی ہے نا کہ جس اکتل کی بات گئی ہے یہاں سے مرانہ اپنے بات بڑی خصورت کہتے ہیں کہ کچھ لوگ نشے کی وجہ سے بے وکوف بن جاتے ہیں اور کچھ نشے ایسے ہوتے ہیں جس سے آدمی اور بھی عقل مند ہو جاتا ہے اب یہ دونوں علید علیدہ نشے ہیں جیسے اگر آپ کو جیسے ملانہ اور اپنی غزلیات میں کہتے ہیں کہ مجھے میرے مرشد نے ایسا جام پلایا ہے کہ میں اور زیادہ ہوش مند ہو گیا ہوں حالانکہ نشے سے تو آپ تھوڑے سے جھوم جاتے ہیں تھوڑا انتین ہو جاتے ہیں مگر وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے مرشد نے یا شمس نے ایسا جام پلایا ہے کہ میں اور بھی زیادہ ہوش مند ہو گیا ہوں طرح ڈیفرنٹ کائنٹ کا یہ ہوش ہے کہ وہ ملانہ ایسے ملانہ جو اس وقت بہت بڑے تھیالجین تھے جو اپنے وقت کے غزلی کہا جاتا ہے ان کو اور شمس نے ان کو کیا کچھ سنگھایا کچھ کیا ان کو دکھایا کہ وہ ساری جو 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 ان کا مدان تھا علمی مدان تھا وہ اس کو تھوڑے دیر کے لیے انہوں نے کہا اچھا یہ ایک منٹ میں ذرا یہاں سے بھی ہو تو اس کے لیے ہم ملانہ ایسے ہی پوچھتے ہیں کہ جی ملانہ آپ کو شمس نے کیا دکھایا کہ آپ جو ہے نا یہ چیز نظر آنا شروع ہو گئی آپ کو تو ہاں صرف ایک منٹ تو وہ اس کے لیے اگر ہم تھوڑا تعریف شروع کر دیں نا اگر آپ مسنوی کا تعریف دیکھیں تو مسنوی شروع کرتی ہے اٹھارہ اشار سے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ملانہ جو ہیں وہ ان کے جو آگے شاگرد تھے انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اب آپ بھی کچھ شاعری میں لکھئے جیسے کہ پہلے تصوف کے ماسٹر جو ہیں وہ لکھتے آئے اور وہ وہاں تب اس وقت ہان قوم میں پڑھائی جاتی ہیں ان کی کتابیں کچھ آپ بھی لکھئے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے وہ اپنی پگڑی میں کچھ آگر کے ساتھ باندھا وا تھا تو وہ نکالا انہوں نے تو اس پہلے اٹھارہ اشار لکھے تھے وہ انہوں نے اٹھارہ اشار دیئے اور پھر اس کے بعد ان اٹھارہ اشار کے بعد انہوں نے یہ بولنا شروع کیا اور ان کے شاگردوں نے لکھنا شروع کیا اور اس اٹھارہ اشار کو بیان کرنے کے لیے پھر انہوں نے وہ طریقہ آزمایا جو ان سے پہلے فریدن اتار نے احتیار کیا تھا حکیم سنائی نے احتیار کیا تھا کہ کہانیوں کی شکل میں جو یہ راستہ ہے اس کے مطلق آہستہ آہستہ کر کے بتانا شروع کیا تو پہلی کہانی انہوں نے چوز کی وہ تھوڑا سا چینڈ ورجن ہے جو منطق تیر میں پہلی موجود ہے مگر منطق تیر میں تھوڑا سا ورین مختلف ہے ان کی کہانی میں تھوڑا سا ورین مختلف ہے اور وہ چونکہ بڑی امپورٹنٹ کہانی ہے تھوڑا سا اس کو شاٹر وجہ میں بتا کے تو اس جگہ آنا چاہ رہا ہوں جہاں میں چاہ رہا تھا اس کو دیکھنے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہے اور وہ دین اور دنیا دونوں کا بادشاہ ہے یہ جو ترم ہے دین اور دنیا یہ کافی اور جگہ بھی ملتی ہے کہ دنیا کا علم بھی ہے اس کے پاس اور دین کا علم بھی ہے اس کے پاس اور اس کو پتا ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے کے نتائج کیا ہوتے ہیں دینی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے تو وہ کہیں بزار جا رہا ہوتا ہے تو کوئی کنیز جہاں بیچتے تھے شروع میں علام بیچنے والے بزار میں وہاں کسی کنیز کے وہ حسن جو ہے نا اس کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں وہ کہتا کہ اس کو حرید لیا جائے وہ اس کو مانگی قیمت دے کے حرید لیتے ہیں جب حرید لیتے ہیں تو اس کو وہ محل میں لے آتے ہیں مگر وہاں آکے بیمار ہو جاتی ہے بیمار ہو جاتی ہے تو وہ اس کو بیمار دیکھ کے خود وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بلاتا ہے اپنے حکیموں کو کہ اس کا علاج کرو وہ بہت کوشش کرتے ہیں مگر وہ ٹھیک نہیں ہوتی اور یہاں مولانا کہتے ہیں کہ حکیم بھی دو قسم کے ہیں ایک جو ہیں وہ اوپر سے علاج کرتے ہیں اور ایک جو باطنی علاج کرتے ہیں تو پھر وہ بیٹھتا ہے اپنے محل کی اوپر والی کسی منزل میں وہاں اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکاتا ہے روتا ہے رات کو اور دعا کرتا ہے اس حد تک وہ اس کا لگاؤ چلا گیا ہوتا ہے تو جب وہ آنسوں اس کے بہت زیادہ بہتے ہیں تو پھر وہ سو جاتا ہے تو خواب میں اس کو آتا ہے کہ صبح تمہارے اس درد کا طبیب آئے گا وہ جب صبح اٹھتا ہے تو وہ اپنے دروازی پر انتظار کرتا ہے کہ ایک بزرگ آتے ہیں تو انہوں وہ کہتا ہے کہ جی وہ جو انہیں دکھایا گیا تو اس طرح کے بزرگ آتے ہیں وہ ان کو اپنے محل لے کے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کیا بات ہے انہوں نے بتاتا ہے کہ یہ یہ بات ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اب یہاں وہ مولانا کہتے ہیں کہ کنیز کو بلاتے ہیں اس کو کہ اس کی نبز جو ہے نا یہ آپ چیک کریں جب یہاں وہ پہنچتے ہیں تو یہاں جو میں بات آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کیونکہ اگر ہم خود کوشش کریں گے تو شاید ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا خود اپنے مرشد کا شمس کا کیسے تعریف کرواتے ہیں تو وہ کوئی لکھ رہے ہیں ایسے جی ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ بیمار اور مرض کا حال سنایا اس کے بعد اس کو بیمار کے سامنے بٹھایا یہ طبیب آگئے ہیں اور اس کے سامنے بیٹھے اس نے چہرے کا رنگ اور نبز دیکھی اس کی علامات اور اسباب بھی سنے انہوں نے کہا جو دعا انہوں نے کی ہے وہ تعمیر کے لئے ہی نہیں ہے ویرانی کے لئے ہے اس کا مرض جو ہے وہ دل کا ہے اس کی بیماری سے وہ سمجھ گیا کہ وہ دل کی بیمار ہے بدن ٹھیک ہے اور بیماری دل کی ہے دل کی بیماری سے آشکی ظاہر ہے دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں ہے آشکی کی بیماری بیماریوں سے جدا ہے عشق خدا کے بھیدوں کا استرلاب ہے استرلاب کیسے کہیں گے جو ستارے جو ہے نا وہ استرلاب وہ ہے دلیکشن جی اگلا وہ بڑا خوبصورت بات کرتے ہیں اور میرا حال ہے کہ یہ مسلمی بڑا امپورٹنٹ ہے آشکی ہوا ادھر کی ہو ہوا ادھر کی بلا آخر اس شاہ تک پہنچاتی ہے میں عشق کی تشریح اور بیان میں جو کچھ کرتا ہوں جب عشق میں پڑتا ہوں اس سے شرمندہ ہوتا ہوں اگرچہ زبان کی تشریح روشنی ڈالنے والی ہے لیکن بے زبان عشق زیادہ روشن ہے جب اس حالت کے بارے میں بیان ایک کلم ٹوٹ گیا اور کاغذ پھٹ گیا اکل اس کی شرح میں مٹی کے مٹی میں فسے گدے کی طرح ہے عشق اور عشقی کی شرح بھی عشق نہیں کی ہے آفتاب کی دلیل خود آفتاب بنا اگر تو یہ دلیل درکار ہے تو اسے مو نہ موڑ سایہ اگر اس کا پتہ دیتا ہے سورج ہر وقت جان کو نور دیتا ہے سایہ قصہ گوئی کی طرح مجھے سلاتا ہے سورج جب نکلتا ہے چاند شک ہو جاتا ہے دنیا میں سورج یہاں وہ پہلی دفعہ شروع میں شمس کا نام استعمال کر رہے ہیں دنیا میں سورج جیسا کوئی مسافر نہیں ہے فارسی میں شمس لکھا ہے انہوں نے سورج لکھا ہے اور سورج اگرچہ ہارج میں ایک ہی ہے اس جیسا بھی تو سور کیا جا سکتا ہے لیکن وہ سورج جس سے عالم عالم بالا مست ہے اب پھر وہی جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ ایک طرح کی جواب کا مرشد جہاں آپ کا ٹیچر آپ کے سامنے بیٹھے تو ایک طرح کی مستی آپ میں چھاتی ہے لیکن وہ سورج جس سے عالم بالا مست ہے اس کے ذہن اور ہارج میں کوئی مثال نہیں ہے تصور میں اس کی ذات کی گنجائش کہاں ہے کہ تصور میں اس کی مثال آ سکے اب یہاں وہ شمس پورا نام لے رہے ہیں پہلی کتاب ہے اور یہ صفحہ نمبر ترتالیس ہے شمس تبریزی جو مکمل نور ہے سورج ہے اور حق کے نوروں میں سے ہے جم شمس الدین کے چہرے کی بات آگئی چوتھے آسمان کے سورج نے مو چھپا لیا اب جب کہ میں نے ان کا نام لیا ہے تو ضروری ہو گیا ہے کہ ان کے انعام کی تھوڑی سی شرع کرتا اس وقت میری روح مستعد ہو گئی اس نے یوسف کے لباس کی خوشبو سنگی ہے اب یہ بھی ہے کہ دیکھیں کہانی میں نے کچھ اور شروع کی تھی اب وہ کہانی میں اپنے مرشد کو پلیس کوشش کر رہے ہیں کہ کہانی میں میں کیسے بتاؤں کہ میرے لیے میرے مرشد کیا ہیں وہ ویسے ہی ہیں جیسے حضر یوسف کی کمیز ہیں برسوں کی صحبت کا حق ادا کرنے کے لیے اس یہ پھر وی ہے برسوں کی صحبت کا حق ادا کرنے کے لیے اس خوش احوال کا کچھ حال بیان کر تاکہ زمین اور آسمان ہنس پڑھیں جیسے مولانا ایک یہاں شاید لگی ہوگی وہ کہتے ہیں میرے لیے ہی تم جام ہو میرے لیے ہی تم شراب ہو ایک ڈیٹیل ہے پوری اور اس خوش احوال کا کچھ حال بیان کرو اکل اور روح اور آنکھیں سو گناہ ہو جاتی ہیں اچھا مولانا کبھی بھی اکل کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتے مگر اکل ہے کلی کو پکڑتے ہیں جوزی کو نہیں ریشنل فیکلٹی ہے وہ اس کو اپنی جنگہ رکھتے ہیں اور اس سے آگے جو فیکلٹیز ہیں اس کو بھی نہیں چھوڑتے اور آگے مولانا کہتے ہیں جو کچھ وہ کہتا ہے چونکہ وہ مناسب نہیں ہوتا اور تکلف کی وجہ سے بہت نامناسب نظر آتا ہے میں کیا کہوں میری ایک رگ بھی ہوش میں نہیں ہے اس یار کی تفصیل جس کا کوئی شریک نہیں ہے میری تعریف کرنا ہی حد تعریف نہ کرنا ہے اس لیے کہ یہ وجود کی دلیل ہے اور وجود غلط ہے اس فراق اور ہون جگر کی تفصیل اب دوسرے وقت کے لیے چھوڑ اور آگے وہ بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں جس میں صوفی کا ابن الوقت ہونا تھوڑا سا مثال سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں صرف آٹھ دس چار ہیں وہ صرف بیان ہے کہ کیسے انہوں نے مسنوی کو آگے پلیس کیا ہوئے اے دوست ابن الوقت ہوتا ہے کل کا حوالہ دینا طریقے سلوک کے مناسب نہیں ہے یعنی جو اس وقت گزر رہا ہوتا ہے وہ زیادہ انفسیز اس کے اوپر ہوتا ہے جو پاسٹ ہے اس پر غور نہیں ہوتا جو ابھی وہ جس دور میں گزر رہا آتا ہے اس نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے ابن الوقت ہوتا ہے صوفی ابن الحال ہوتا ہے اگرچہ دونوں مہینے اور سال سے بے نیاز ہیں شاید تو خود صوفی نہیں ہے نقد کی ادھار سے تباہی ہوتی ہے میں نے اس سے کہا کہ یار کا راز چھپا ہوا اچھا ہوتا ہے البتہ تو اس کو قصے کے زمن میں سن لے یہ شیر بہت بسرط ہے میں نے اسے کہا کہ یار کا راز چھپا ہوا اچھا ہوتا ہے البتہ تو اس کو قصے کے زمن میں سن لے بہتر یہ ہوتا ہے کہ معشوقوں کا راز دوسروں کے قصے سے بیان ہو جائے جی جی بہتر جی بلکل یہ تو شیر بہت ہی خوبصورت ہے اور اور زوکی شاہ صاحب نے کتاب لکھی سیر دلبران وہ اسی شیر سے لکھی انہوں نے اور وہ خوش طرح باشد کہ سیر دلبران گفتے آیت در حدیث دیگران یہاں سیر دلبران ہیں پھر زوکی ہمارے بزرگ ہیں سو سال پہلے شاید زوکی شاہ صاحب انہوں نے تصوف کا انسائیکلوپیڈیا لکھا اور اس کا ٹائٹل لکھا سیر دلبران یہ آپ کو بزار سے مل جاتی ہے پڑھنے کے لائک کتاب جی حدیث دیگران جی یہ میں دوبارہ اردو میں بھی پہلے فارسی میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں جی خوش طرح باشد کے سر کے سر دلبران گفتے آیت در حدیث دیگران بہتر یہ ہوتا ہے کہ معشوقوں کا راز اگر میں اس کو تھوڑا سا اردو میں ہی تھوڑا سا کر دوں اچھا ایسے ہے کہ دلبران دلبروں کا راز دوسروں کے قصوں میں بیان ہو جائے یعنی واضح طور سے بیان نہ ہو جی لیئے تو ہیں آئے سوڑا سا پردے میں آئے اور جس کو سمجھ آنیاں وہ خود ہی پیک کرے جی جی بالکل اور پھر یہ بھی ہے جی کہ اگر آپ پردوں میں بیان کریں گے تو جس کا جتنا پیمانہ ہے اتنا وہ اس میں سے ایکسٹریکٹ کر لے گا اور کسی کا پیمانہ کم ہے تو وہ اس کے صاحب سے ایکسٹریکٹ کرے گا کسی کا پیمانہ زیادہ ہے تو وہ الفاظ کی گہرائی کو تک پہنچ جائے گا اور جس کا کم ہے وہ اس کو محسوس اس کو بھی نہیں ہوگا جی جس طرح وہ بتاتے ہیں بزرگ کے گہرائی میں ہیں لیئرز ہیں کتنے مطالب ہیں جی اس کو نظر نہیں آگا بلکل ایسے اس میں مجھے وہ اظہر صاحب کے پاس وہ دن بیٹھا تھا تو بڑی خوبصورت وہ بات کر رہا تھا وہ کہہ تھے کہ جمال جو ہے اس میں چار چیزیں ہوتی ہیں وہ کہہ تھے کہ ایک تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ جمال جو ہے وہ اونٹ کو جمل کہتے تھے اور اونٹ کو جب جمل کہتے ہیں تو اس کا جو اگلا فیس ہے اس کی پرپورشن جو ہے نا جتنا زیادہ سے زیادہ اس کی آنکھیں ناک جتنا پرپورشنیٹلی خوبصورت ہوگا اتنا اس کو وہ خوبصورت مانا جاتا تھا جمل سے وہاں جمیل آیا ہے اور پھر وہ آگے بتا رہے تھے مجھے او دن کے میربانی ان کی وہ بتا رہے تھے کہ ایک تو اس کی پرپورشن پھر اس کی پلیسمنٹ جی تناسر بلکل صحیح بلکل صحیح پھر اس کی کمپوزیشن اور پھر اس کی یعنی وہ نے بتا رہے تھے کہ یہ دیکھو میں نے کمیز پہنی ہوئی ہے کمیز کا کپڑا میرا اچھا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اور وہ کہتے ہیں اگر میں اس بٹن کو کھول کے اوپر لگا دوں تو کیا ہوگا اچھی تو نہیں لگے گی کہتے ہیں یہ پروپرلی صحیح جگہ پہ لگی ہے تو تب صحیح آ رہی ہے اور وہ چوتھی بات بڑی افسورت کہا تھا کہتے ہیں اگر تمہیں کپڑے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کپڑے کی کتنی قسمیں ہیں تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا جو بٹن لگا ہے یہ پیتل کا ہے یہ سونے کا ہے تمہیں تمہاری آنکھوں یا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کون سا ہے تو تمہارے لیے بیکار ہے کہ یہ پتہ ہو تمہیں کہ میں نے کون سا کپڑا پہنا ہے کون سے بٹن لگائے ہیں اور کس طرح میں بیٹھا ہوں اس کے لیے آپ کے اندر بھی ظرف کی تیاری ہوگی تو آپ ان چار پانچ چیزوں کو اپریشیٹ کر سکیں یہی تو وہ جو ہم نے یہ پیسج پڑا ہے اور یہی میں ان کو پہلے وہی بات کر رہا تھا کہ مولانا کو جب شمس نے آ کے تھوڑا سا بتایا کہ ان چیزوں کی تیاری کی وجہ سے آپ کو کیا کیا چیزیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہے تو پھر انہوں نے اپنا راستہ بندلا اور اس طرف آئے کہ مجھے شمس کے پاس بیٹھنا چاہیے جو میں علم پہلے حاصل کر رہا تھا وہ بھی ٹھیک تھا مگر جو علم ان کے پاس ہے جو تربیت ان کے پاس ہے اور وہ جب میں دیکھوں گا تو پھر مجھے شاید کچھ اور چیزیں کھلنے میرے سامنے آ جائیں اور بلکل ویسے ہی ہے جیسے آگے جا کے تو ہم اس کو پڑھیں گے کہ مولانا نے جو مسنوی لکھی ہے چونکہ فرید و نتار کا اکثر ذکر کرتے ہیں اور ان کی کتاب جو منطق تیر سے کافی زیادہ متاثر ہیں اس میں پرندوں کا بھی ذکر ہے کیونکہ اس کہانی کے فوراں بعد وہ ایک پرندے کی کہانی بیان کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں منطق تیر میں بھی تو وہاں سات وادییں دی گئی ہیں اور سات وادیوں کی جو ترتیب ہے وہ بہت حبصورت ہے پہلی وادی کی ترتیب وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کچھ پرندوں نے اگر ڈیسائیڈ کر لیا ہے ان کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ ہم نے نئی کسی سفر پہ جانا ہے تو پہلی وادی آپ کو طلب چاہیے کہ آپ نے کسی نئے سفر پہ جانا ہے جب پہلا سفر آپ نے طلب کا مکمل کر لیا تو اگلا اگلا مرحلہ عشقہ ہے جب عشقہ مکمل کر لیا تو اگلا جو مرحلہ ہے وہ معرفت کا ہے جب معرفت کے صاحب آپ گزر گئے تو اگلا مرحلہ آپ کا استغناہ کا ہے استغناہ سے گزر گئے تو اگلا مرحلہ توحید کا ہے توحید سے گزر گئے تو اگلا مرحلہ حیرت کا ہے اور حیرت سے گزر گئے تو اگلی وادی جو ہے وہ فنا وابقا کی ہے جی بلکل ایسے بلکل ایسے تو میں نے اُس دن عزیز صاحب سے پوچھ رہا تھا میں نے کہا یہ ترتیب میں عشق جو ہے نا مجھے صحیح پلیس ہوا نہیں لگا مجھے لگا تھا کہ عشق آگے جا کے ہونا چاہیے تھا تو وہ استحاد ہیں وہ بڑا ہن سے کہتے ہیں نہیں یہ بڑا ہی صحیح طرح پلیس ہوا ہوگا تو میں نے کہا آپ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں کیونکہ ان کی یہ ترتیب جو ہے وہ میرا حیال ہے کہ مسنوی اس لیے کہ یہ صوفیوں میں اور جو اساتذہ ہیں ان میں یہ ترتیب جو ہے وہ بڑی خوبصورت طریقے سے بیان کی جاتی ہے اور یہ چار ویلیز جو سات ویلیز ہیں آپ کو اکثر چیزیں انہی کے درمیان میں ہی گھومتی پھرتی نظر آئیں گے تو وہ اُس دن میں بتا رہے تھے کہ دیکھو پہلے آپ کو طلب تھوڑی سی شار طلب آپ کے پاس آتی ہے کہ آپ نے کسی طرف جانا ہے پھر آپ جب عشق میں آ جاتے ہیں تو اس وقت آپ کے منٹل فیکلٹیز جو ہیں وہ تھوڑی سی فلنگ کر جاتی ہیں مگر اس کے بعد وہ ویلی میں کچھ لوگ ڈوب جاتے ہیں اور ہم میرے مشہد سرماتے ہیں بڑی خوبصورت بات کہ کسی وقت مستی جو ہے نا آدمی کو بہا کے لے جاتی ہے اور کچھ لوگ وہ مستی سے باہر آ جاتے ہیں اور اگر وہ عشق کے جب پوری طرح عشق میں یعنی عزیز صاحب کے مطابق مہری سپیشلل ہائیر کنسنٹریشن کا نام عشق ہے جب آپ کنسنٹریشن کی ہائیر لیول میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو معرفت کی چیزیں سمجھنا شروع ہو جاتی ہیں کہ معرفت کی چیزیں جو جو آپ ایک نالج ہے اور ایک معرفت ہے کہ آپ کو معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ چیزیں خدا نے اوپوزٹ چیزیں کیوں بنائی ہیں پراداکسز کی آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں جب اس طرف جاتے ہیں تو پھر آپ کو استغناء یعنی آپ کی ڈیزائرز ہتم ہونی شروع ہو جاتی ہیں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس کی انٹرنسک ویلیو جن چیزوں کی مجھے لگا تھا پہلے بہت زیادہ تھی ان کی تو ویلیو کوئی نہیں ہے تو آپ ان چیزوں کو بھی چھوڑنا چلے جاتے ہیں اس کے بعد آپ اس میں جاتے ہیں توحید کی طرف جہاں آپ کو یونیٹی اور ملٹی پریسٹی کا درمیان میں اس کا بریج بننا شروع ہو جاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد آپ کو حیرت کی وادی میں آپ جانا شروع ہو جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جو میرا پچھلا تجربہ تھا علم تھا سارا کچھ تھا یہاں تو کچھ نتیجے اور ہیں یہاں تو چیزیں آپ پس میں مل کے کچھ نئی چیزیں بن رہی ہیں نتائج مختلف ہیں یہی بار بار مولانا ابھی اپنی چیز میں آپ کو آگے مسلم میں بتائیں گے کہ جو آپ کی پرسیپشن ہے دنیا کے بارے میں اپنے تعلقات کے بارے میں اپنے دوستوں کے بارے میں اپنے عزیزوں کے بارے میں وہ کچھ دیر بعد فلنگ ہونا شروع ہو جائیں گے پھر جب حیرت سے حیرت چلے جاتے ہیں آپ تو پھر آگے آپ اس کے بعد آپ فنا اپنے آپ کو اور جیسے بھی نے فرمایا کہ وہ ہست و نیست والا معاملہ شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے مگر یہ مسلمی ساری کی ساری یہ چونکہ پہلی کتاب ہے تو اس میں آپ کو اپدائی طور پر مولانا بتائیں گے کہ تھوڑا سا الکا سا تعرف کرائیں گے آپ کا ان چیزوں کا حل کسی کوئی ایسی کہانی بتائیں گے جس میں آپ کا تھوڑا سا دلچسپی بھی قائم رہے پھر اس میں خوبصورت بات یہ ہے کہ کچھ مولانا کی پہلی کتاب میں مین سٹوریز ہیں جیسے پہلی سٹوری مین سٹوریز ہے اس کے بعد ایک سب سٹوری آئے گی توتے والی پھر ایک مین سٹوری آئے گی جیو کینگ والی پھر اس کے بعد پھر ایک چھوٹی سٹوری آئے گی اور پھر تیسی سٹوری آئے گی جانوروں والی یعنی اس میں ایک اور کتاب جو یہاں میرے پر پڑی ہے نہیں مگر آپ یعنی آگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں پہلی دفعہ آپ آئے ہیں ہستونی سے کیسا رابطہ آپ کا بنا کیسے رابطہ آپ نے کب سے ہستونی اس کے بارے میں سن رکھا ہے کب سے اچھے سے سن رکھا ہے کتنے اچھے سے چھے سات مہینے سے چھے سات مہینے سے اور اب چھے سات مہینے آج ہی کیوں آپ آئے ہیں آج ہی نہیں کیوں آئے ہیں سو آج ہی نہیں لیکن میں ایسا میرا آرادہ یہ تھا کہ میں پوچھ رہا تھا کہ مجھے کوئی بہدہ ایسا بتاؤ گے جس سے میں فارسی کو سیکھ سکھوں سو آپ کی ہاں پہ ایک سٹوڈنٹ ہے ہراکی آتی ہیں شاید انہوں نے مجھے رکمنٹ کیا کہ آپ ہستونیس چلے جائیں وہاں پہ شاید فارسی اور عربی کا کوئی آپ لوگوں کا سو یہ رمضان کی بہتر رمضان قتم ہوگا اور لکی لی میں نے جسٹ دو تی دن پر جب آپ نے یہ پوسٹ کیا رومی کا توسوائی کورٹ کیا اس کائنڈ اف ای سکنل تو چلیں اس نے شیستر بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں کیونکہ میں پڑھ بھی رہا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ جو میں پڑھ رہا ہوں تو کیا اتنا کلمت ہوں کہ چیزوں کو خود سے سمجھیں کوشش کروں بڑھوں کی مہنے میں جاکے دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اس ترجمے کو کیا مائنی بناتے ہیں آج سے دس سال بعد آپ کیا سے سوچیں گے کہ دس سال پہلے میں ہستونیس کیسے گیا تھا آج سے دس سال بعد اچھا میں آپ کو تھوڑا سال بیگرم بسا دوں ہم اسے لیے بیٹھیں میرے کو بہت بڑا پلانر لی میری اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے مجھے دندلی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی میری خواہشیں ہوتی ہیں اور وہ خواہشیں کو دکھت پوری ہو رہی ہوتی ہیں اور پھر میں ایک چیز کو پھول گیاتا ہوں آج میں بیٹھا ہوں اور آج میں بیٹھا کے سوچ رہا ہوں کہ میں یہاں پہ کوئی نہ کوئی چیز حاصل کر کے جاؤں اور یہ سوچ کر جاؤں کہ اگلی بس شیست میں مجھے کتنا بیریفٹ ملے گا جانے کیا آپ کے لئے ٹھیک ہے یہ تو کوئی تحاد نہیں ہے آپ کے لئے آدھے کہ اس خوبصورت بات یہ بڑی مزدار مجھے لگتی ہے میرے ایک دوست پیچھے گئے ہنزہ مجھے انہیں ویڈیوز بیجیں کچھ کہ تم ان کے ساتھ ڈسکیشن چال رہی تھی ویلیز کی تو وہ مجھے انسسٹ کر رہے تھے کہ ابھی تم بھی چلو میں نے کہا اچھا ضرور جائیں گے تو انہیں مجھے ویڈیوز بیجیں تو وہ جو ویڈیوز مجھے بیجیں انہوں نے وہ یہاں سے گئے وہ چلاس چلاس سے آگے گلگت گلگت سے آگے پاسو پاسو سے آگے ہنجراب تک گئے اور وہ کہا یہ رہے تھے جو بڑی انہیں مجھے عجیب بات بتائی کہ یہاں پاسو کے پاس اتنے ڈرائی پہاڑ ہیں اور بڑے پہاڑ ہیں کہ جب آپ بھی نیچے کھڑے ہوتے ہیں اس کے پاس تو آپ کو لگتا ہے جیسے پرپورشن آپ کے جو ذہن کی ہے وہ فلنگ کر جاتی ہے آپ تھوڑ دیکھ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں جو ہیں وہ میری فیکلٹی کے اندر کچھ نہیں آ رہی اور اس وقت انہیں بڑی مجھدار بات کی ہوئے کہتے ہیں میں نے وہ کوئی پہاڑ پہ اوپر گیا ہم ان کے ساتھ وہاں ایک جھیل کا نام بتا رہے تھے پہاڑ بتا رہے تھے کہتے ہیں اوپر جا کے میں نے وہ جو ٹینل تھی عطاباد لیکھ کو جا رہی تھی تو وہ میں نے ٹینل دیکھی تو وہ مجھے بلکل ایسی ٹینل لگی جو چھوٹی کیڑی ہیں جو ہیں وہ زمین سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بناتی ہیں تو ہم ان سے انہیں معمول ہی جانتے ہیں مگر وہ ٹینل بلکل ویسی تھی جتنے بڑے پہاڑ جس پرپورشن کے پہاڑ تھے وہ اور جس طرح کہ وہ جگہ تھی پھر ایک اور بڑی مزدار بات بتائیے وہ وہیں ٹھہرے ہوئے تھے ہنزہ میں تو وہ مجھے انہوں نے مجھ سے دکھایا ایک پکچر انہوں نے مجھے کہ یار ان کی جو چھاتہ جو ہے نا اس کے اوپر پانچ سکیرز کو نا کیا نام ہے اس کو اس کو اس کو تیمور صاحب ہمیں بتاتے ہوتے ہیں کہ پانچ سکیرز کو آپ ڈائنیمک طریقے سے گھما لیں نا تو وہ ان کی اکسہ چھتوں میں لگا ہوتا ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کی پاسو میں انہوں نے جاہاں کھانا کھایا تھا ہمیں یہ تصویر بھیجی انہوں نے بڑی خوبصورت جگہ تھی تو انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ پانچ سکیرز میں گھمائیوں میں ہیں تو میں نے ان سے کھانے والوں سے پوچھا کہ یہ آپ کا ڈیزائن اکثر لوگوں میں بنا ہوا ہے تو کیوں ہے ایسے کہتے ہیں یہ پانچ تن پاک کی نشانی ہے اب وہ وہاں اکثر گھروں میں وہ بتا رہے تھے اکثر گھروں میں ایسے ہے کہ وہ اوپر چھت پہ وہ نشانی بنی ہوتی ہے تھوڑا سا آپ اور گھمال ہیں تو وہاں اگر آپ تھوڑا سا پہاڑ کے پاس ہی تھوڑی دور ایسے ایسی پاسچرز ہیں کہ آدمی حرار ہو جاتا آدمی یہ سوچ نہیں سکتا کہ ساتھ ہی بلکل جو ہے نا وہ ہارڈ راک پہاڑ اور تھوڑے فاصلے پہ ہی گرینری والی چیزیں ہیں یہ بلکل آدمی جو پیراداکسز ہیں نا قدرت کے یہی آپ کو مولانا بار بار سمجھاتے ہیں ان چیزوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں ہم اگلی جو سٹوری ہے اس میں بھی اس چیز کو وہ بتانے کی کوشش کریں گے آپ کو کہ جب آپ چیزوں کو اس قابل دیکھنے کی کوشش میں آ جاتے ہیں کہ دو اپوزٹ چیزیں بھی ہیں اور انہوں نے کو ایگزسٹ بھی کرنا ہے مگر آپ کا کیا رویہ ہوگا درمیان میں جانے کے لیے آپ نے کیسے چلنا ہے تاکہ ان کو صحیح طریقے سے آپ سمجھ سکیں آپ جیسے صوفیوں کا ایک ہے کہ سوائے اللہ کے کچھ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں ہر چیز ہی اس کی بنائی ہوئی ہے تو آپ نے ہر چیز کو اپریشیٹ بھی کرنا ہے اور ہر چیز کو اس کا ڈیو رسپانس دینا ہے جو بنتا ہے سو میرا ماننا بلکل جو آپ فرما رہے ہیں بات دوسری طرف صرف یہ اس لیے تاکہ ہم تھوڑا سا تعرف اس کو اور بتا سکیں اچھا اس میں یہ ایک اور کتاب ہے بلکل ایسی یہ بھی بلکل ٹھیک ہے جی مگر میرا ماننا ایسی ہے جب یہاں بھی ہم آگے کتاب میں بھی پڑھیں گے اس کو یہاں جیسے عبدالرمان صاحب نے پوچھا ہے کہ چاہے ریشنل فیکلٹی ہے چاہے دوسری فیکلٹی ہیں وہ انسان کی استطاعت کے مطابق انسان کو دی گئی ہیں اور بغیر کسی کام کے نہیں دی گئی اور اگر آپ ریشنل فیکلٹی کی مدد سے کوئی حبصورتی چیز حبصورت اور حبصورتی چاہے اپنے رویے میں ہیں چاہے جس کام میں آپ کرتے ہیں اس میں کسی کی حدمت کرنا اس تمام چیزوں میں اگر آپ ریشنل فیکلٹی کو استعمال کر کے اپنے آپ کو زیادہ حبصورت بنا سکتے ہیں تو ریشنل فیکلٹی تو بڑی اچھی چیز ہے مگر وہ تابع ہونی چاہیے آپ کی اونہائر فیکلٹی کے اور یہ بھی آگے مولانا کئی دفعہ کہتے ہیں کہ آپ کسی وقت ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے اگر میں آپ کے بات کہوں تو شاید اس میں میں نے کہیں لکھا ہے کہ شاید ان کی غزر ہے یہ کہ مجھے ایسا انسان چاہیے جو غصے میں بھی انسان ہو جو مجھے ایسا انسان چاہیے جو اپنی ڈیزائرز میں بھی انسان رہے اب انسان ہونا بڑا اس کو بیان کرنا کہ انسان کیا خوبصورت چیز ہے اگر وہ ان چیزوں کے گھوڑے تھام کے رکھے اس کی باغیں اس کے آتھ میں ہوں بجائے کہ جو دوسرے چیزیں ہیں وہ انسان کے اوپر سوار ہو جائیں تو پھر بڑی ہی حبصورت چیزیں ہیں یہاں نکل جائے اس میں دیکھئے یہ جتنی بھی یہاں ہتاتی کی گئی ہے اس کو آپ ریشنل فیکلٹی کے بغیر بھی نہیں سیکھ سکتے ریشنل فیکلٹی بھی چاہیے اس کو مگر اس کی پلیسمنٹ رکھنی چاہیے آپ کو یہ جہاں اتنی کتابوں کی خوبصورت طریقے سے یہ رکھی گئی ہیں اس کی چوائس کی گئی ہے پھر اشار جو لکھے گئے ہیں یہاں کا ایک ٹائر ہے چیزوں کو سجایا گیا ہے اس میں یہ چیزیں استعمال کی گئی ہیں تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ تمام چیزوں کو صحیح طرح ان کا صحیح ڈیو دیں اور یہی چیز مولانا یہ ایک پہلی یہ کہانی جب جاتی ہے تو جہاں ہم رکے تھے جہاں آپ نے بتایا تھا ایک تو ہم نے حضرت شمس کی تعریف مولانا کے الفاظ سے سن لی تو اس کے بعد وہ پھر اس کو آگے لے کے جاتے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت حضرت کا قصہ ہے کہ اگر کسی نے اس سفر کی طرف چلنا ہے تو اس نے وہ علوم حاصل کرنے ہیں تو پھر آپ کو راستے میں کسی نہ کسی اپنے استاد کو ڈھوننا پڑے گا آپ کو کسی نہ کسی کے پاس جا کے بیٹھنا پڑے گا کیونکہ کسی وقت آدمی کو یعنی یہ بھی میرا حیال ہے کہ میں اسی میں اس کہانی میں سے پڑھوں تو اپنے الفاظ کے بجائے مولانا کی یہ الفاظ میں پڑھ سکوں تو زیادہ خوبصورت ہے جی بیسیکلی جو پہلی کتاب کا شروع جو ہے وہ تو اٹھارہ آشار ہیں جو بانسری سے شروع ہوتے ہیں جی اس دفعہ میرا حیال ہے کہ واقعی غلطی ہو گئے جی تو ابھی اس کو کر لیتے ہیں جی تو بسم اللہ جی یہ فیصل والوں کے ان کے گنجو سے ڈیفرنٹ ہے تھوڑا یہاں پہ نون نے استعمال کیا ہے نون گنڈ نہ استعمال کیا ہے یہ کوئی سیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام بر مصطفیٰ سلام بر شمس سلام بر مولانا پہلے اٹھارہ آشار مسنوی جل نمبر ایک بشنو از نیچوں حقایت می کھناد و از جدائی ہو شکایت می کھناد بانسری سے سنو کہ کیا حقایت بیان کرتی ہے جدائی کے مارے کیا شکایت کرتی ہے خز نیستان تھا مراو ببری دیان از نفیرم مرد و زن نالی دیان کہ جب سے مجھے بنسلی یعنی جو بانس جہاں پہ کٹھے ہوتے ہیں بنسلی سے کٹا گیا ہے میری آہو زاری سے مرد و زن دونوں روتے ہیں سینہ ہم شرحے شرحے از فراک تابگویم شرحے درد اشتہاک ایسا سینہ چاہیے جو جدائی سے پارا پارا ہو تاکہ میں عشق درد کی تفصیل بیان کر سکوں حق سیکو دور ماندز از اسلخیش باز جویت روزگار و اسلخیش ہر کوئی جو اپنی اصل سے دور ہو جاتا ہے وہ پھر وہی وصل کا دور تلاش کرتا ہے من بہر جمعیت ان اولان شدم میں ہر مجمع میں روئی جست خوشحالان و بدحالان شدم میں خوشحال اور بدحال دونوں قسم کے لوگوں کے ساتھ رہی حق سیک از ذن خود شد یور من ہر کوئی اپنے گمان کے مطابق میرا یار بنا لیکن میرے اندر کیا ہے اس راز کی کبھی جستجو نہ کی سر من از نولا اے من دور نیست لیک جشمگوش رہان نور نیست میرا سیر یعنی میرا راز میرے نالا یعنی اہوزاری سے دور نہیں ہے لیکن آنکھ اور کان میں وہ دیکھنے والا نور ہی نہیں ہے جسم روح سے اور روح جسم سے چھپی ہوئی نہیں ہے لیکن روح کو دیکھنے کا دستور عام ہی نہیں ہے بانسری کی آواز آگ ہے ہوا نہیں ہے اور جس کسی میں آگ نہ ہو وہ نیست ہو عاشقی آگ ہے جو بانسری میں لگی ہوئی ہے یہ عشق کا جوش ہے جو شراب میں آیا ہوا ہے نئے حریفے ہر کے از یارے برید پردہائش پردہائے ما درید نئے ہر اس شخص کی ساتھی ہے جو اپنے یار سے دور ہے اور اس کے راغوں نے ہمارے دلوں کے پردے چاک کر دیئے ہیں ہم چنائی زہرے و تریا کے ایک ہے ہی دید ہم چنائی دمساز و مشتا کے ایک ہے ہی دید بانسری جیسا زہر اور اس جیسا تریاک کس نے دیکھا ہے بانسری جیسا ساتھی اور عاشق کس نے دیکھا ہے نئی حدیث روحے پرخومی کھناد کہ سہائے عشق مجنومی کھناد بانسری خطرناک راستے کی بات کرتی ہے عشق مجنوم کے قصے بیان کرتی ہے اٹھارہ اشار پہلے عزیر صاحب وہ دن یہی بات ہو رہی تھی کہ وہ یہ کہہ تھے کہ جو ہے ایک کئی روایتوں میں سفرنگ جو ہے اس سے جان چھڑائی جاتی ہے مجھے یہاں بلایا جاتا ہے جی 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 وہ اس میں بڑی خوبصورت چیز ہے کہ یہ جب کسی وقت جھونڈا یہ جاتا ہے کہ ہم سفرنگ سے بھاگ جائیں یعنی کوئی ایسا جی سفرنگ سے بھاگ جائیں سفرنگ جی میرا تھوڑا سا اس میں صرف یہ ٹیک ہے کہ ہم اگر مرانہ سے اٹھائیں اور پہلی کہانی کوئی پکڑیں ہم کیونکہ میرا حیال ہے کہ جو اٹھارہ اشار کو وہ جو جسا ہم فرمائے ہوئی بھی کہ اٹھارہ اشار کو انہوں نے تھوڑا سا انالوجی بنائی نا اس کی کہ ان اٹھارہ اشار کی تمہیں ایکسپلینیشن میں دوں تو وہ ہو یہ رہا ہے کہ بادشاہ کو ایک کنی سے بلکہ میں کہوں گا اس طرح کنی سے نہیں حسن کے ایک شیڑ سے جو ہے ملانا بار بار کہتے ہیں کہ تم حسن سے حسن بنانے والے کی طرف جاؤ جس نے بنایا ہے اس کو دیکھو اور یہ اس طرح بھی جانا چاہیے جب وہ حسن کا شکار ہوتا ہے اور جب وہ اس کو خرید کے پوزیشن میں تو لے آیا اور جب پوزیشن میں لے آیا تو اسے پتہ لگا کہ بھی بیمار ہو گئی ہے تو پھر اب اس کا پوزیشن اس کے لے کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ اس کو وہ حسن چاہیے جس کو دیکھ کے وہ تھوڑا سا حیرت زیادہ ہو جائے تو پھر کیا اس نے پھر اس نے دعا کی دعا کی تو اس نے دیکھا جی کہ کوئی طبیب آئے گا جو اس کا علاج کرے گا علاج اس نے کرنا ہے اس کا کنیز کا مگر اصل میں کنیز کا علاج اگر وہ کنیز اسی صداگر کے پاس ہوتی اور بیمار ہو جاتی تو اس کو پیچھے پیچھے کسی نہیں آنا تھا نہیں آنا تھا نا وہ جتنا بھی اس سے مناسب علاج ہو سکتا تھا کروا لیتے وہ اور یہاں وہ بادشاہ جب اس کو بلا لیتا ہے کہانی بڑی خوبصورت ہے کہ بعد میں وہ اسے کہا جاتا ہے کہ اس جو ہے نا پہلے تو یہاں ملانا ہی تھہرتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ اصل میں اس وقت بادشاہ کی منٹل سٹیٹ بدل گئی ہے اس کے سامنے اب کنیز کا حسن ایک طرف ہے اور جو طبیب آیا ہے اب اس کا دھیان اس کی طرف چلا گیا ہے اب اس کا زیادہ زور طبیب کی طرف چلا ہے مگر اس میں ایک بڑا ہی خوبصورت پوائنٹ ہے طبیب کو اس نے کب یاد کیا ہے طبیب کو کب یاد کیا ہے جب وہ اس سفرنگ میں آیا ہے سو طبیب کا آنا اگر سائیکل بنائیں گے سرکل کا تو پہلے ایک سفرنگ آئی ہے سفرنگ کے بعد طبیب آیا ہے طبیب نے اب علاج کیا ہے اس کا اور علاج کرتے کرتے وہ یہاں گیا ہے کہ اس کو ٹھیک کر دیا اس نے اور پھر اس کو یہ بھی کہا ہے کہ اب اس کے پرانا کو معاشقہ تھا اس کو بلا کے ان دونوں کو ملا دو اور وہ آگے سے نہ نہیں کرتا اب وہی یہ سٹیجز جو ہم پہلے وادیوں والی سٹیجز کر رہے ہیں اس میں اگر آپ رکھیں گے تو یہ آٹومیٹیکلی پلیسمیٹ ہوتی جائے گی آپ کو کہ آپ نے استغناہ کر دیا کہ آپ کے جو اپنی ڈیزائر تھی اس کو بھی چھوڑ دیا آپ نے پھر اس کے بعد جو حیرت والی بات اس کہانی میں آتی ہے بڑی حبصورت کہ وہ سنار کو زہر دینے کی دیتے ہیں تو اس دفعہ وہ جو ہے کنیز سنار کے بیمار ہونے پہ بھی خود بیمار نہیں ہوتی تو یہاں آپ پیرڈاکس دیکھے حیرت میں چلے جاتے ہیں کہ یہ وہی تھی جو پچھلی یاد کی وجہ سے بیمار تھی آج یہ سنار خود بیمار ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا یہ چل ہے تو آپ لگتا ہے کہ یہ اصل میں یہ ہر چیز ریپلیسیبل ہے چیزیں بدل نہیں ہیں تو میں اتنا زیادہ کیوں اس پہ ایمفزیس کروں میں اس چیز کی طرف جاؤں جو نہ بدلنے والی ہو جو زیادہ حبصورت ہو اور پھر وہ آگے مولانا اس کہانی کے آگے سے وہ لے کے جاتے ہیں کہ اب تمہیں کسی ایسے استاد کی ضرورت ہے جو تمہیں اس سے بڑی حقیقتیں بتا سکیں تو یہ ایک آہستہ آہستہ ایک ایک سٹیپ یعنی شروع میں جو ہمارے استاد احمد جویز صاحب بڑی حصورت بات کرتے تھے وہ کہتے تھے ایک بڑی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے ایک آپ کے پاس علمی سفر ہے آپ کسی استاد کے پاس بیٹھیں کتابیں پڑھیں ایک کتاب دوسرا تیسری آہستہ آہستہ سفر کرتے جائیں اور دوسرا جو وہ مولانا کی طرف سے بتاتے تھے کہ وہ آپ کو پہلا عرفان ہے کہ آپ ہمارے ہاں بھی استاد بیٹھتے ہیں جو ہمیں عرفان کی کتابیں پڑھاتے ہیں ہمیں سمجھاتے ہیں دوسرا وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز ایسی ہٹ کر جائے کہ آپ کو ایگزسٹنس کرائیسز آ جائے جب اس سے آپ بھاگتے ہیں تو پھر آپ جاتے ہیں کسی استاد کے پاس اور پہلا سوال کیا کرتے ہیں پہلا اس سے آپ اپنے وہ ڈیزائر مانگتے ہیں کہ جی میرے نہ رہے پیڑا ہو گیا میں نے ٹھیک کر دیو بس وہاں سے وہ کہتے ہیں ہاں ہاں کر دیں گے ٹھیک کچھ گبراؤ ہی نہ وہ پھر آگے سے سٹوری شروع ہوتی ہے وہ پھر جو سٹوری شروع ہوتی ہے تو وہ ایگزیکٹ ویسٹوری ہے تقریباً ملتی جلتی ہر جگہ ہے ایسے ہی سی تھوڑے شیڑ مختلف ہوں گے تھوڑا بہت فرق پڑے گا مگر وہ ہے ایسے ہی ہے وہ جو جو ان چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کے حسن کا طلبگار شاید ہو نہ ہو یہ جہاں سے کٹ کے آیا ہے وہ اس کو یاد کر رہا ہے اس کو اس جگہ پہنچانا ہے جہاں جہاں آ کے صحیح حقیقت کو سمجھ سکے اور بالکل اور اسی پہلی ہی کتاب میں ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں مولانا مولانا کی مسنوی میں بار بار جو ابھی بات آپ نے کہی تھی اور یہ سوال اکثر مساترہ سے کرتے ہیں مسنوی شمس نے کیوں نہیں لکھی مسنوی مولانا روم نے کیوں لکھی استاد تو شمس تھے نا تو شمس نے کیوں نہیں شمس بھی لکھ سکتے تھے شمس نے مسنوی نہیں لکھی شمسی کتاب جو ہے ملفوظات ہیں جو انگلیش میں مین رومی ویلیم چتک صاحب نے کی ہے آپ اسے پڑھے بڑا مشکل بڑا یعنی انٹیلیکچول دماغ چاہیئے اس کو چند صفحے پڑھنے کے لئے مولانا نے کیوں لکھی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے یا آپ اگر اس میں کوئی ایڈ کر سکیں شمس نے کیوں نہیں مسنوی لکھی مولانا نے مسنوی کیوں لکھی آپ اگر وہ آپ نے مرشد کے پاس بیٹھے ہوئے تھا ان سے اس طرح گفتگو ہو رہی تھی تو بڑی خوبصورت بات ہونے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اندر تو بہت گہرائی ہوتی ہے بہت زیادہ گہرائی ہوتی ہے مگر وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے کچھ لوگ ایسے ہوتی ہیں جو ٹرانسفر کرنے کے ان کے پاس ٹولز ہوتی ہیں وہ ٹرانسفر کر لیتے ہیں اور ملفوظات میں جو ہے بڑی خوبصورت بات لکھی حضرت شمس نے وہ کہتے ہیں پہلے میں حالی درویشوں میں بیٹھتا تھا حالی درویشوں میں بیٹھتا تھا وہاں وقت گزارتا تھا میں تو میں جو لگتا تھا بڑا زبردست ہے میں نے کہا نہیں نہیں اب فقیوں میں بیٹھنا کیونکہ ان کے پاس قرآن کا حدیث کا علم ہے جب ان کو میں تھوڑا سا یہ پوچھوں گا کہ اس حدیث کا اس حوالے سے اس تناظر میں کیا مطلب ہے قرآن کی آیت کا اس تناظر میں کیا مطلب ہے تو پھر نئے راستے کھلتے ہیں میں آپ کا سوال یا آپ سے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ مسنوی میں آپ کو ہر دوسرے تیسرے صفحے میں ہر چوتھے پانچ میں صفحے میں قرآن کی کوئی آیت کوئی حدیث لازمی مل جائے گی اس کی صرف ایک چھوٹی مثال یہ ہے کہ ہم نے حدیث سنی مولانا اس کو بڑی مبصورت طریقے سے بیان کر ہم سمجھتے ہیں کہ جو محنت کرنا والا ہے وہ حدا کا دوست ہے مولانا کہتے ہیں کہ اگر حدا کا دوست بننا ہے تو یہ قسبی کام ہے یہ محنت سے کیا جا سکتا ہے یہ بڑا ڈیفکلٹ ایک ہے کہ اطا اپنی جگہ ہے ہم سمجھتے ہیں کچھ چیزیں آتا ہیں بالکل اطا ہے بالکل گفٹڈ ہیں مگر کچھ چیزیں ہم نا اہلی کی وجہ سے سستی کی وجہ سے نہیں کرتے جیسے ہماری ستا سب اکسا کہتے ہیں لار یہ بہت سست ہوتے ہیں بلکل کام نہیں کرتے ہیں ہم بالکل مانتے ہیں مگر یہی چیز ہے کہ کچھ کام ہم صرف سستی کی وجہ سے نہیں کرنا چاہا رہے ہوتے ہیں ہم اس مندل کے پاس پاس پہنچ سکتے ہیں وہاں مندل کے بس پاس پہنچ کے میں نیند آ جاتی ہے ہم وہاں ٹھہر جاتے ہیں اور اپنا سفر جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں اور دیکھیں اس چیز کو مولانا اپنے کہانیوں میں کیسے خوبصورت طریقے سمجھاتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک جو ہے نا وہ ایک بلاوڈ ہے اور ایک لور ہے اور دونا ملتے ہیں اور وہ وہ کہتے ہیں بھی تم جو ہے نا کہنا میں اس دن آؤں گی تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ اس کو نیند آ جاتی ہے تو وہ جو ہاتھوں ملنے اس کی بلاوڈ آتی ہے وہ پتھر تین پکڑتی ہے اس کی جیب میں ڈالتی ہے اور اسے کہتے ہیں ابھی تم بچے ہو تم باہر جا کے کھیلو اس کا سمجھانے کا کیا مطلب ہے پھر وہی جاؤں گا کہ آپ ابھی سست ہیں آپ کو چیزوں کو صحیح طرح میند کرنے کا پتہ نہیں ہے آپ کو اور اس میں ایک اور جگہ ہاں بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چوکی دار جو ہے منطق تہر میں یہ کہتا ہوں منطق تہر لازمی پڑھنی چاہیے اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں منطق تہر میں کہتے ہیں کہ چوکی دار جو ہے وہ بڑا مشہور ہو جاتا ہے کہ جو ہے نا وہ بڑا ربردست چوکی دار ہے تو اس کو کساب چوکی دار ہے تو اس کو راز کو نیند ہی نہیں آتی تو اس سے وہ مالک کوئی تھا پھر نیند کیوں نہیں آتی تجھے کہتا ہے مجھے کس ایش کو آگیا تھا تو اس سے میری نیند اڑ گئی ہے عاشق سے بڑا چوکی دار کوئی نہیں ہوتا اس کو نیند نہیں آتی ناعت کو جی میرا حیلک ہم تھوڑا سیکسیڈ کر رہی ہیں بس میں صرف ایک ایک پانچ منٹ مجھے اور مگر مل جائیں میں تاکہ آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ کتاب بھی مہار پانی ہستونی سے موجود ہے جیسے آپ نے کہا آپ یہاں آ سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں یہاں کتابیں پڑی ہوتی ہیں اس کتاب میں انہوں نے مسنوی کے چھے جو کتابیں ہیں ان کا علیہدہ علیہدہ چند سیلیکٹڈ سٹوریز بنائی ہیں اور اس میں ساتھ کچھ پرانی اسلامی الیسٹریٹڈ پینٹنگز کو بھی شامل کیا ہے تو میں جو انہوں نے پہلی کتاب ہے اس کی میں لسٹ آپ کو سنوا دیتا ہوں تاکہ میں بتاؤں کہ یہ اس کتاب کا فارورڈ ہوسٹن سمیت صاحب نے لکھا ہے سید سینہ نسل صاحب نے بھی اس کی کتاب کی تھوڑی تعریف کی ہے تو جو انہوں نے پہلی دس سٹوریز دی ہیں وہ صرف ایک بتانے کے لیے کہ اس کو وہ کیسے دیکھتے ہیں تو میں صرف ان کے نام پڑھنا چاہا رہا ہوں اچھا وہ پھر وہی بات ہے کہ بیسیکلی انہوں نے مسلمی کو شروع کیا سپریشن سے اور اگلی جو انہوں نے کہانیوں کے لسٹ دی ہے وہ دس سٹوریز دی ہیں ایک وہ کہتے ہیں کہ جو پہلی کہانی ہے جو بادشاہ اور کنیز کی کہانی ہے دوسری جو کہانیوں نے بتائی وہ جو توتہ اور جو اتار ہے وہ بڑی خوبصورت کہانی ہے تیسری کہانی ہے شیر اور دوسرے جانور اچھا جو جو سوال آپ کہہ رہے تھے اور کہ آپ کی ریشنل سیکلٹی کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل سے ڈسکس کی گئی ہے کہ آپ نے کتنا آپ توقل اور کتنا آپ کی محنت کا حاصل ہے آپ کے سفر میں اس کے بعد یہاں وہی اور پھر اس سٹوری میں آپ کو پری ڈیسٹینیشن فیٹ اور اور جو انسان کی ازادی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کیا ہم ازاد ہیں کہ نہیں اس کو کافی ڈسکس کیا گیا ہے اس کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ جائیں گے وہ حضرت آتار کی کہانیوں کے اوپر اور وہ ڈسکس کریں گے کہ تاجر اور توتے کی کہانی ہے اور اس کے بعد سٹوری آف دی ہارپر جو آج پڑھنا چاہ رہے تھے مرے ٹائم شورٹ تھا ہمارے پاس اس کے بعد ایک اور کہانی بڑی خوبصورت ہے کہ ایک بدو ہے اور اس کی بیوی ہے اور وہ اپنے سہرا کا جو ان کے لیے پینے کے لیے بڑا صاف پانی ہے مگر شہریوں کے لیے ایک گدلہ ہے وہ پانی بغداد کے بادشاہ کے لیے توفہ لے جاتا ہے کہ میں بادشاہ کے پاس اپنا صاف ترین اور قیمتی ترین اساسہ توفہ لے جاؤں اور بادشاہ اس سے آکے لے اسے مگواتا ہے اور وہ کہتا ہے ہاں بہت حصورت توفہ ہے اور اس مٹکے کے اندر کوئی اپنا کوئی توفے وغیرہ ڈال کے اور اپنے ملازم کو کہتا ہے کہ اس کو دریائے فراد کے راستے سے واپس لے کے جاؤ جب وہ دریائے فراد کے پاس گزرتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے کہ میں نے جو بادشاہ کو توفہ دیا تھا وہ تو مٹکہ تھا صاف پانی کا یہاں تو دریائے موجود ہے بادشاہ کے پاس تو بادشاہ نے پھر بھی مجھے قبول کیا ہے اس کے بعد دی گریجوئٹ اینڈ ڈی بورٹ میں یہ کہانی بڑی خوبصورت ہے مگر اس کی انڈر ٹیکس پہت زیادہ ہیں اور پھر مین آف کزوان کے کوئی بندہ شیر کا ٹیٹویاں کھدوانا چاہ رہے ہیں یہ اس کے کہانی سے پہلے مولا علی کی کہانی ہے تو ہم دونوں کو ریلیٹ کر لیتے ہیں اس کو نہیں ابھی تم کچھے ہو اس کو صرف عام طور پر یہاں تک پڑھا جاتا ہے کہ دوست گیا اس نے دروائر کھٹایا اس نے کہا کون انہوں نے کہا میں انہوں نے کہا ابھی تم کچھے ہو واپس جاؤ مگر اس میں یہاں تک پڑھا جاتا ہے کہ وہ گیا ہے اس میں ایک اور لائن جو مس کی جاتی ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ تم ایک سال کی ٹریننگ کر کے آؤ جی وہ ایک سال کی جدائی کاٹتا ہے that's again separation وہ ایک سال کیونکہ مولانا نے بھی اب پہلے شم سے جب پہلی ملاقات کرتے ہیں اور دوسری ملاقات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ چھے ماہ سے ایک سال کا درمیان میں separation period ہے probably مولانا اس کو بتانا بھی چاہ رہے ہوں کہ اس کے بعد کی تبدیلی کیا آئی یہ بھی ممکن ہے اور ممکن نہیں بھی ہے یہ تو ہمارا اندازہ ہے صرف اور پھر وہ آگے ایک اور کہانی جو انہوں نے دی ہے وہ deaf man جو بیمار ہے اور ایک جس کو سنائی نہیں دیتا اس کی کہانی ہے کہ جو سنتا نہیں ہے اس کا کوئی لگتا ہے بیمار ہے اس کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کو یہ کہتا ہے کہ تمہارا کیا حال ہے تو کہتا ہے بہت بیمار ہوں کہتا ہے بہت اچھی بات ہے اب اس کا یہ ڈائلوگ ہے وہ بڑا حسودت ہے وہ کہتا ہے کیا کھا رہا تھا وہ گسے میں کہتا ہے زہر کھا رہا ہوں یہ بڑی اچھی دوائی کھا رہے ہو اور آخری سٹوری مولا علی کے بارے میں ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ گصہ اور شجاعت اس کو کیسے منیج کرنا ہے یہ بڑی حبصورت بات ہے تو شکر آپ کی مہربانی آپ لوگ تشریف لائے اور اگلین شیس پہ آپ آئی نہیں بہت مہربانی آپ لوگوں کی ٹائم چوکت تھوڑا ہے مگر اس میں جو اگلی جو ہے کہ مولانا صرف میں ایک اور شیر پڑھ جس کو میں نشان لگایا تھا تاکہ جی بلکل جی بس میں نے ایک ہی شیر پڑھنا ہے وہ میں نے علیہ دا سے رکھا تھا جی اگر ہم مولانا سے پوچھیں کہ مولانا یہ مسنوی کیا ہے آپ اپنے الفاظ میں بتائیں ہمیں کہ مولانا مسنوی کیا ہے تو مولانا کہیں گے کہ واخدت اندر واخدت اسئی مسنوی یہ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو خوشبو ہے وحدت کی وہ تمہیں اس مسنوی میں سے ملے گی شکریہ بھی موسیقی